اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اکبال خواتین عزرات شوکے آغاز میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈمی میوزیم سے آئے چند کرداروں کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں عاصف علی زرداری صاحب شاید خاکا نباسی اور ان کے ساتھ موجود ہیں ملک کے مایاناز کولم نگار اور بروڈکاسٹر جناب حسن نصار ملک کے مایاناز وزیر اعظم اور ائرلائن کے مالک اور سار ساتھ میں ایل این جی سکینڈل مرے تو بیٹھا لام تیا میں سراپا مخسن راز ہوں میں رہا ہوں مدتوں راز میں تیرا شوق دید کشا کشا مجھے کھینچ لایا مجاز میں واہ مرشد واہ مرشد کیا کہنے مدت دنیا ہونے ہی تھوڑی دیر بعد کہنے کہ استاد شکرد سے اور یہ کونسی بڑی دنیا ہے یہ ہو نہیں گلانی صاحب نہیں یہ کس کدر احمق ہے ایک ہی بڑے ہیں آج ہاں تو ہی نا جب پہلے ہوں تھا مجھے مولان کا ایک سیکونس یاد آیا کہ تم تو گھوڑے ہی ہو نا تم کو شیپ ہو نہیں ہے کہ گلانی صاحب نہیں آج مجھے باس کہتے ہیں لیٹس ٹاک بزنس ناو بزنس سے یاد آیا کہ وزیراعظم نے جو اعتماد کا ووٹ لیا اتنا زبردست اس سے آپ کا جو خرچہ تھا جو آپ کی انویسمنٹ تھی وہ تو ساری غارت نہیں ہوگی نہیں غارت نہیں ہوئی یہ تو بیتوکی سی بات ہے آپ نے کیا 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 ہے دیکھو آفتاب it's been a long time I wanted to make a statement and I did that it was indeed a statement میں تو صحیح بہت متاثر ہوں thank you so much old friend اس میں بھی تنز ہے کیا کہنے مرشد پچھلی واری میں ہے پایا تھا میں نے تو یاد رہ گیا پٹکیاں تو حسن بھائی آپ کی طرف آتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم دراصل اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار ہے آفتاب اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے اگر اس کا ثبوت دیکھنا ہے تو ان دونوں کو دیکھ لو چند دن قبل جو تحریک انصاف کے ٹائگرز نے مظاہرہ کیا ہے وہ کیا تھا یار میری بات سنو میں نے کوئی پی ٹائی کے ٹائگرز کا ٹھٹا لیا ہوا ہے آفتاب بات بڑی سادہ ہے جی جی اس کو کس نے کہا ہے کہ میں پی ٹائی کی سینٹرل ایگزیکٹیف کا ممبر ہوں ہاں جی آپ ویسے کس برتے پر یہ کہہ رہے ہیں آپ تو بقاعدہ تانہ دے رہے ہوں جی سر میں نے یہ کہا کہ ان کو کہہ رہے ہیں تو پھر انہوں نے بھی جو مظاہرہ کیا تھا اس پر بھی تفسرہ کر دی بھائی تجھ ساڑا ذکری نہیں کہا رہے ہیں میں لت مار کے منڈنو وشاعت آو تھے ویسے آپ نے ٹھیک نہیں کیا تھا یہ ٹھیک نہیں کیا تھا مو دے آکے کہہ چھوڑ چھوڑ جے میرے ہتے چل جاتے میں پاہ لمیاں لینا سی ویسے ابباسی صاحب سے بھائید بھی نہیں تھا انہوں نے لت ماری مونٹا کاف لیک چی شامل ہو گئے جائے چھوٹے چھوٹے بلونگڑے انہوں نے سپورٹ رہ گئے نیتے رکھتا پی ٹائی تھے ویسے یہ تو ہے پانو بجیا کیونکہ ایڈا پور اعتماد کو اینی جواب دے سائے ایسا نکبالدہ جوٹی مارتی ایڈی جوٹی پاہی وہ لگے پتہ نہیں امیر مقام تھی بسے اس بات کو تو ماننا پڑے گا کیا امیر مقام کی تھی اوہ نہیں چسی اور صحیح سناو کی حال چال ٹھیک 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 تھکی شکی تو لاوہ پانک ہی کر دی تھا یہ کیا ہے آفتاب آپ کے ساتھ ذرا شیر و شکر ہونے کی کوشش کریں پی ڈی ای میں نا انسا ڈائی نہ تھے بڑھ دا آپ بچ دکھی لگ رہے ہیں میں آپ سائیں کدھر سے ہیں سائیں ہوئے پہے ہیں انہوں پتہ لیڈر باہر آز ہی اندر آن ایتھے نیپ بھی چڑھی ہی ہے حالانکہ بیکار جائی ہے کیا ہے بیکار نیپ اور کی اوہو یہ جو لیڈرشپ ہے نیپ کی اس نے چار سو چھہسی عرب روپیہ ریکاور کیا ہے واہ نکھنوں سے نکالا ہے سارے ان کو دون مہکبیں بہت برے لگتے ہیں ایک نیپ کا اور ایک انٹی کرپشن کا اور تیسرا میں نے تو بہت برا لگتے ہیں حسن نصار صاحب کچھ سونگی جانتا ہے سر تو سی اپنی لائف چکا دی حسن نصار صاحب انہوں حسدیاں بھی بیکھے ہیں حسن نصار صاحب بہت کھل کھلا کر ہستے ہیں انہیں غصہ بہت ہے کہ کن کے ساتھ بٹھا دیا ہے اور بیسیکلی تو یہ پہلے پیپلز پارٹی کے جیالے تھے نا جیالے تو تھے وہ ایک الگ بات ہے لیکن وہ ذہنی طور پر ہر کرپت حکمران کے خلاف ہے لیکن مجھے ان کے ساتھ ایک دو اختلافات ہیں چھوڑے ان پر پھر بات کریں گے نہیں نہیں پہلے یہ بات کرو پہلے یہ بات ہوگی میں اصل میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پولرائزیشن ہو چکی ہے نا سوسائٹی میں اس کے اندر اضافہ کیا ہے آپ کی اس انتہا پسندی میں آف تاب اس سے اچھا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے انہیں کہیں نا ادھرے کہ رام نا گھل کر انہیں ایتھے میرے کاندی تباہی لادنی اوئے پاکل بات کرنے دو انہیں تھے اوہ ہردہ تیب بلنا شروع پاچھے ایسی بار مانگائی ہے تھوڑا اے بڑے ماشاءاللہ تُسی کولم نگار اور ایک کی کی پال دیا ہے کڑی سجیا تجمنی بسے یہ کیا حکمت ہے اس میں آپ سیدھے ہاتھ پہ کیوں بانتے ہیں مجھے مزہ آتا ہے یہ کڑے مزیج رکھے ہیں اور ہی بولیا کر رہا ہے وہ نام مولا تھا میں کہہ رہا تھا برے کو ٹکا کے براکاؤ اور اچھے کو اچھا بلیک اور وائٹ کے درمیان میرے نزدیک کوئی گری نہیں ہے یہ کیا ہے تو پھر آپ پڑھئے نا پیفٹی شیڈز آف گری وائٹ آ بک لیکن آپ بکس کا ذکر کیسے کرنے لگ گئے کیوں میں بازی نے کوئی کتاب ہی اندھی زی پر نہیں نہیں انہوں نے سوائے ایک کتاب کے کبھی پڑھی نہیں کوئی دوسری کتاب گارڈ فادر انہوں جو سیکھا ہے گارڈ فادر سے سیکھا ہے اس کتاب میں ویسے سیکھنے کی بڑی چیزیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں بی بی میرے سامنے ایک دفعہ سلمان تاثیر مرم کو منع کر رہی تھی کہ ایسی کام کا کتابیں لے جاتے ہیں تم نہ وہ پڑھتے ہیں نہ کچھ اٹھا کے مجھے لانے پڑھتی ہیں تو مت لے کے جانا جیل میں تھے نا محصوف جب ان کا وہ ہاتھ ٹھیک ہو گیا ہاتھ ہو آپ کا جو راشہ واشہ تھا وہ کدھر گیا کبھی کبھی راشہ بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی کیسے ہوتا ہے نہیں ڈیپینڈس آن سیچویشن ڈاکٹر ساہی با میری نیند پوری ہو تو پھر نہیں ہوتا بائی دووے آپ آج کل کیا کر رہی ہیں میں آج کل یہ شو کر رہی ہوں اگر آپ ہمیں پہلے ملی ہوتی تو آج پیپلز پارٹی کی سینیٹر ہوتی صرف سینیٹر؟ مینسٹر ہوتی سینیٹ کی چیئر پرسن ہوتی مرچل باگ نوی اہم ہی ٹرک دی باتی پچھے لائے آئی اوہ جا رہا ہوتے بیٹھا اس تات شاگیر سے انہیں پرانے پینٹکوٹ کر لائے دیکھ لو کو بیان بدل رہے بیان بدلہ نہیں ہے عباسی ایک پوسیبیلیٹی کا اظہار کیا ہے تاہی میں صاحب لائے آئے ہو جی سیچویشن چلے تاہنو پوسیبیلیٹی ہیں لگ جاندی ہیں سائن سے ایک پویسٹن کرنا چاہوں گا جی کراچی کے حالات دیکھیں آپ نے کچھ کتنی مہنگائی ہو چکی ہے کتنے کتے پھر رہے ہیں وہاں پہ نہیں سر کتوں گے اس دفعہ میں کہوں گے دودھ جو ہے وہ نبیر پہ حکومت نے ریٹ کو قرار کیا ہے لیکن ایک سو تیس چالیس روپے جی ایک سو تیس بک رہا ہے ویسے نڈال اپنے قد سے بڑے سوال کرنے لگ گئے ہوگی آپ کو حیرانی ہوگی کہ چکن کا کلو کا ریٹ کیا ہے یار تو کراچیوں واپس کیوں نہیں آ رہا اب باپ کر لینے دے انہیں جی سر پانچ سو روپے کلو تک بک رہا ہے چکن چکن جی اور رمضان میں کیا کریں گی اور رمضان میں ان کو ساڑھے چھ ارب روپے کا پیکج بھی دیا گیا ہے کہ کون کہنا چکن کھاؤ مرم بماری آگی چھوٹا کھاؤ باسی صاحب آپ کیسے ہیں باسی صاحبیں چھوٹا کھاؤ چھوٹا گوشت کہتے ہیں ہوئی یا بٹن کہتے ہیں بلوچستان تھا ایک منسٹر جنہوں ساتھ ستر کروڑ روپیاں دے چھڑے ہیں امران خان ہے تو کون سا منسٹر ہے وہ ہی منسٹر جو اس کے پاس بیٹھاتا عبدالقادر کی بات عبدالقادر ایسے اس بیچارے کے ساتھ منصوب ہے اس بیچارے کے ساتھ ستر کروڑ روپیاں وہ یار پروو کرو نا ادھر تو کہیں کہیں بات اندھر نہیں رہنی چاہیے پروو بھی نہیں کر پا رہے ہیں نہ ادھر کر رہے ہیں نا ادھر کر رہے ہیں سائیں چھڑوے نا سکیل کلانو کوئی حلکی فلکی گفتگو کرو کوئی شیر ہی سنا دے ہو بادشاہ کیا آپ شیر سننے کو تیار ہیں جی جی آپ سینکڑو شیر سنائے ہیں پہلے نو لطیفے لگے نو شیر لگے ساڑھی سیاست آپ بڑھے گا کیا ابھی تسو بھی کہا رہا کرو بس ڈیک رہا ہوتا وزہ حسن بھائی آپ کیوں نہیں بول رہا ہے آفتاب میں تو شرمندار رہا ہوں کہ آج مجھے کس بندے کے ساتھ بٹھا دیا ہے یہ نہ دیکھا لو رہی میں تھے ہمیشہ ہی تھے بہنا میرے کانتی مت وجی پہی حسن مصار صاحب ایک بات بتائیں کہ آپ اتنے سٹرانگ سپورٹر رہے ہیں خان صاحب کے لیکن ان کی پرفارمنس دیکھ کے کبھی آپ کو خیال نہیں آیا کہ آپ نے جو سپورٹ کی وہ ٹھیک تھی یا غلط نہیں نہیں وہ سلو بہت ہے لیکن اس کی نیت پہ میں شک نہیں کر سکتا نیت نہیں لیکن پرفارمنس تو دیکھتا ہے نا بندہ حکمران کرپشن ہی نہ نہ کرے میں اس کو بھی پرفارمنس سمجھتا ہوں بڑی عام بات کرپشن ہی نہ کرے تو یہ بہت بڑی بات ہے سائن بیس ملہ کرو تُساں شیر سننے دے پایا میں کو بالکل یاد ہے لیکن میں حسن بھائی دیاں خوبصورت گلی سنن کے محضوز پیان سیندہ ہم کیا خوبصورت واہ 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 اس کی اس بات میں بھی منفقت ہے افتاب میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں یار انجھے جو سننے دے لکھن دی کیل ہو آتے بیٹھا کو ایک کامدی گال ہوئی آپ ہی لہلے گا ایجڈی اچھی تُس بھی بول رہا دے باہر گاڑ بھی لکھ رہا ہے ویسے کیا بدگمانی ہے حسن بھائی آپ کو میرے بارے میں میں تو آج بھی آپ کا بہت بڑا فین ہوں یہ ہے سٹائل ایک شروع پالیٹیشن کا اندر سے آپ جو مرض ہی سوچ رہے ہوں لیکن مائن نہیں کریں گے میاں صاحب شروع نہیں نہیں ویسے میاں صاحب بھی تپتے نہیں ہیں اس کو سمجھ نہیں آتی ورنہ وہ بہت تپے عمران خان بہرحال تپ جاتا ہے اس کے ساتھی تپ جاتے ہیں اور یہ جو ینگسٹرز ہیں یہ تو بہت ہی زود رنج ہے صحیح بک بکچ پائے رہا سو شیر بھی سنا ہونا شیر تے جاہتے رہ گیا میں نو کہہ رہی ہے نو کہہ رہی ہے مجھا اچھا لے بلکل ٹھیک اور دا میں جو اکاؤنٹ نمبر تڑی ہو نا موکھے ملان دے اچھان دے اللہ وستے روک نہ کر اللہ وستے روک نہ کر ناگیزی فوری مانگتا بانگے تہنے جو پڑا انہیں کھنی دے ناگے کیا وجہ وہ تو بڑے فیاض ہیں نا صرف انویسٹر ہے ویسے صحیح یہ تو ہے آپ ہیں انویسٹر انویسٹر بھی ہیں لیکن یاروں کے یار بھی ہیں سر رحمان ملک کو تو اس دفعہ ٹکٹ دیا ہے نہیں انہوں نے رحمان ملک کا کریئر میرا خیال ہے اب ختم ہے اسے تو سمڑی آل واپس جا کرنا خود کو کام مام کرنا چاہیے یو جا استاد وہ تھپڑ مار کے جو نیورسٹیوں نکل جانتا ہے سائن میں اُبال ہی تھا ہی بڑے سائن شیئر سنا دیں اُبال نہ کرو اُبال نہ کرو لو جی ڈاکٹر شاہبہ جی سائن ابنِ مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھی دوا کرے کوئی کہ مجھے دیکھ کہ آپ کو درد اور دوا کیوں یا در آپ ڈاکٹر ہیں آپ کا یہ فرض ہے میں تو اکثر بیمار پڑ جاتا ہوں خاص طور پر ایسے ماحول میں تو میں ہم بیمار رہتے ہیں مالی بھی رہے ہیں ہاتھیں گلاپاں دے رہے ہیں ہاں جی آدھی بھی رہے ہیں ہاتھیں جراب بند رہے ہیں میرا خیال تھا یہ ہی کہے گا اے لا یارفیران کٹیزی آتی ہے میں نے کیا کیا ہے میں آپ کو پتہ نہیں کی کہنا سی اے جی نہیں جی شاہر بارہ چودہ سوال ہی تو دسار پنگھالی بناتا جراب بھی نے اچھا صحیح آپ سے سوال جنات یہ جو مسٹر ٹین پرسنٹ پھر مسٹر ایٹی پرسنٹ تک بات چلی گئی یہ داغ آپ دھو نہیں پائے آفتاب کچھ داغ تو اچھے ہوتے ہیں یہ داغ شامل نہیں ہے فگوڈ سے آفتاب کیا وجہ ہے اتنے داغدار ہیں ہم لیکن پھر بھی پروف کچھ نہیں ہو سکا پروف واقعی اس لیے نہیں ہو سکا کہ سسٹم بڑا ناکس ہے بڑا گھٹیا سسٹم ہے ادھر سرکوزی دیکھیں اسی کیس میں دھر لیا گیا پرانس میں سیم اگسٹا نائنٹی بھی بھائی جان پہلے سسٹم ٹھیک کرنا ساڑھے مر کالی ہو گئے واقعی سسٹم ٹھیک کرنا چاہیے اے انہیں کھلی چھٹی دو یہ رج کے موج مستی کریں اور ہم ذرا سسٹم سسٹم کھیلائیں حسن بھائی پھر اور کیا کریں سسٹم چینج بھی کرنا ہے اور مطلب ہے بہت مشکل اب انہیں ایک سائٹ پہ نہیں کیا جا سکتا ان کو رکھ کے ساتھ ملا کے پھر سسٹم ٹھیک کرنا ہے یہ بڑا مشکل کام ہے اے نا نومنتیل ہوگا اور نا رادہ نچے گی تو اسی رادہ نچھٹو ہے انہوں پنجھلا دیو ہے انہیں نچے گا سر دیکھ لیں یہ زیادتی نہیں ہے ہاں زیادتی ہے سو تو دو نا اسے ایک زمانہ میں جو آپ وہ گھسیٹنے کی بات کرتے تھے آج آپ کے دوست بنے بیٹھیں اس پہ بس اتنا ہی کہوں گا ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے آہا پاسبام مل گئے کعوے کو سنم کھانے سے پھر سے عطا کریں نا ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے کی کہنے میں جو ایاں ایاں وہ جو آپ سمجھ رہے نا وہ نہیں ہے ایاں ہے ایاں فرقی ہے یہاں آتی ہے یہاں کی فرق ہے جاہل آدمی نون میں اور نون غنہ میں بڑا فرق ہوتا ہے کسی نے جاہل کہنے تو اللہ بھی بلایا کبھی کہ جاہل آدمی تا نو پتا میں کس ہوں پڑے ہیں ہاں جی یو سی علے کے پڑے ہوئے ہیں یو سی علے تا پتا نا تو اسی فیصلہ بات ہے ٹاٹرانے سکول کھجل ہوئی اے اپنی جہالت کب تک ڈگریوں کے پیچھے چھپاؤ گے ہو گیا کام شروع ساہی تیرے کو کوئی دستانہ ہے یا تیرے کیا ہوتا ہے پی ڈی ایم یا پی ڈی ایم کیا تماشا بنایا ہے انہیں پوری دنیا آپ کہتی ہے کادر لہی وہ صدر رہ چکے ہیں میں کلہ رکھ رہ چکے ہیں میرا مطلب ہے تو ترہاک تو نہیں کرتے اے افتاب یہ جوکیں ہیں جوکیں ہیں انہوں نے ملک کو کھا لیا ہے بھیڑی ہو تم لوگ اچھا گال سونا جوکاں شوکاں کہتے ہیں بھیڑیاں نہیں کہنا اس کا کیا مطلب ہے بھا جی بھو پر کے بھیڑیاں گئی ہے نا اتنا لیٹر فو آ رہی تھے ہوں ساہر بھائی آؤ کس در میں کوئی مری ہوتھے تا نکھانا شانک وہاں ہے اے جائل آدمی پہلی بات میرا نام جائل آدمی کیوں کہہ رہے ہیں آپ مجھے وہ مری بلا رہا ہے میں نے مری کھانے جانا ہے چلو کھانے پینے آجاؤ اے تم بیلی پورا ہو میرے پاس میں تمہیں کھلاؤں پلاؤں اس طریقے نا تمہیں انوائٹ کر رہے ہیں تو ہوتے بہت کھٹیں گا اسے کہنا بات لو اس چائل آدمی کو نسار پہجی توسی ہونا ضرور ہے اے جاہل آدمی میرا نام حسن نسار اچھا آپ بھی نہیں ہٹتے ہیں کیوں کہتے ہیں انہیں نسار عادت پہیش نہ ہونکی کہہ سکنا اور سراؤڈ ساہبا اے کڑے برینڈ دا سوٹ پایا توسی آپ نے کیا کرنا ہے میں پاڑی پر جائنوں لے گتے ہیں اور میں آپ پاڑا ہوں میں ہنے گفٹ کر دوں گی یہ دن آلنا مردانہ بھی ہے خواب میں گفٹ کرنا ہے اس کو کچھ بھی گفٹ کبھی کوئی نہ کرے اور دوسرا ہے اسے مفت کھانا کوئی نہ کھلائے یہ میں خان بابا سے بھی کہہ رہا ہوں اور مہمان سرائے سے بھی خان بابا تے حجات لینے دو پہلے ہی کہتا دو تینوارے کیاں ماسک پا کے کہنے پیشانے ہیں نہیں اور پیسے بھی ہے حاصل ہے میں بڑی باریں لال آ کے انہیں لکانک رائیاں کہیں میں نہیں بیکھیا لکانک رائیاں اور دب ہنو گاڑا کہہ رہے پاہی ماسک پاہو پتہ نہیں کیڑے لائکے چاہے اڈڈا کوڑ انہوں یہ بھی نہیں پتہ میں کہوں اب انہوں نے کو دھائی روڑ گیا کہنا طریقہ ہے آن بابا جانا ہے لیکن پیسے دے کے آنا وہاں پہ پیسے دے کے آنا وہاں پہ پیسے دے کر رہا ہوں گا ان کو مائرہ جی آپ نے کونسا پرینڈ پہنا ہے آئے آج آپ مانگو مہم پہ آئے ہیں گل سن شاید بھائی ایئر لائن بیشتی تھی یہ جو مانگے جا رہے ہیں لوگوں سے جناب میں نے یہ ایئر لائن بیکھی ہوئی ہے ایک واری کراچی تو بے کے لاہور آنا سی چالی کراچی تو جاد اڈے ہی سی تا پھر انہوں کما کے کراچی واپس لائی تا اور انہوں نے کما کے لاہم تو باد انہوں کیا لاہور آگیا اے اتھو رکشہ لاتا پھر پارٹی دا پھر انہوں نے پارٹی پر چاکے گیا اچھا انہیں لکھر پی یاد کو لیا اور اے کتھو مور ہو چھو سندھ چھو کتھو گزر دا گزر دا تیس سال رکشہ چلتا رہا ڈریور مر گیا ملتحان ہو دا پتر کام کرتا سی اچھا اتھو پھر انہوں نے جوائن کی تا انہوں اچھا میں ٹیگ ٹیم نہیں دے اچھا میں مردیں مردیں نے باہر آتا کر دیا اچھا 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 ہوا اچھا ہوا دیکھ لیں ایک بہت بڑا آدمی اسی طرح کی سیٹیفیکیشن کے بعد چلا گیا پلیٹ لیٹس یہاں ہیں اب یہاں ہیں عدالت نے پوچھا کہ بھی آپ یقین دہانی کرواتے ہیں یہ فوت نہیں ہوں گے اس پر سارے ڈر گئے ہم کیوں یقین دہانی کروائیں وہاں بیٹھے جوانیاں مان رہے ہیں اور پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مجھے نیلسن منڈیلا سمجھا جائے گا مجھے اس کا کریڈٹ دیا جائے گا یہ نہیں پتا کہ بیڑا غرق ہو رہا ہے اتنی تگڑی پارٹی اتنے فیوریبل حالات مخالف کو کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے کہ میں نے ڈیلیور بھی کرنا ہے کام بھی کرنا ہے اس کے باوجود مخالف آج بھی نمبر ون ہے صرف اس لیے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ تم جتنا مرضی نیریٹیف دے لو اپنا جتنا مرضی شور مچا لو اسٹیبلشمنٹ کو رگے دو عمران خان کو رگے دو سب کو پتا ہے کہ ایک تم نے سرکا کیا کیونکہ ساؤتھ ایشیا میں ہونے والے سب سے بڑے تین چار سرکوں میں سے ایک ہے بلکل سر بہت بڑے لیول کی ڈکیتی اور پھر تم اس پہ بھاگ گئے یا تو انہیں جیل برداشت کرتے ہیں یا تو جیل علیتہ ہو نا وہ اب تو دنیا سے ہی گزر گئی ہے لیکن اس نے جیل کٹی بلکل لالو پرساد اس نے جیل کٹی عاصف زرداری اس نے جیل کٹی آپ نے کتنے سال جیل میں گزارے تو آپ دیکھیں سارے کیے کرائے پہ پانی پھر رہا ہے بلکل حیران ہے مریم کہ سب کچھ ہوتے سوتے بھی ہماری ڈال نگل رہی بلکل سر عاصف زرداری پھر گیم میں انٹر ہوا ہے اور کیسے طریقے سے انٹر ہوا ہے اس لیے وہ یہاں پہ موجود ہیں بلکل تمہاری سپورٹ سٹریٹ پہ اتنی ہے تم کسی سے گھبرایا کسی سے جیل میں آکے میاں صاحب کو کیا ہو جاتا ہے چھوٹا بھائی بھی تو ہے نا بھی جیل برداشت کر رہا ہے بلکل وہ کینسر پیشنٹ ہے اور برداشت کر رہا ہے نا اور اس نے وقال شخص سے کھایا بھی بہت تھوڑا ہے آپ نے بائٹ بھی بہت تگڑی لی دروبر گردن راوی بڑے میاں صاحب بہت کچھ بڑوں کو دے گئے انہوں نے تو بعد میں بزور شمشیر کچھ پیس اپ کرنے کی کوشش کی نا تو یہ باتیں یاد رہتی ہیں آپ آہستہ آہستہ ماند پڑتے جا رہے ہیں یہ الگ بات کہ آج بھی آ جائیں گے تو الیکشن جیتیں گے کم از کم پنجاب میں جی سر لیکن تصور کیجئے سال ڈیڑھ بعد پلوں کے نیچے سے کتنا پانی مزید گزر چکا ہوگا اس لیے یہ افسوسناک بات ہے ہماری سیاسی کہانی کا دردناک باب ہے کہ نواز شریف نے بزدلی کے ساتھ آخری چپٹر لکھا ہے میڈیکل یعنی کہ بڑا آتا کسی نبارک پہ جنواز تھے اے ڈاکٹر سی جڑا نہیں نہیں یہ باہر بیجنے کے لیے نہیں یہ بیسے چھوٹیاں لینے کے لیے چھوٹیاں لینے کے لیے میڈیکو لیگل بنانے کے لیے کہ جی زخمی ہو گیا ہے باقی چوٹ لگی ہے ضربے کاری ہے یہ تو ویسے بہت عام ہیں ہمارے ہے بدنصیب ہے دیکھو تیس پینتیس ہزار روپیہ لیتا ہے اور دو سال سے کہتے ہیں کام کرتا چلا آ رہا ہے اور اس نے اب تک ساٹھ سرٹیفیکیٹ بنائے ہیں ساٹھ سرٹیفیکیٹ تیس پینتیس ہزار کے حساب سے اٹھارہ لاکھ اٹھارہ بیس لاکھ روپیہ بنا لی ہوگا اٹھارہ بیس لاکھ روپیہ کما کر تم نے کتنی محنت کے ساتھ اپنی قبر کو تنگ کیا ہے کیونکہ اس میں بڑی نائنصافیوں ہی ہوں گی اس پر جھوٹے مقدمیں بیس کیے گئے ہوں گے ان ڈاکیمنٹس پہ ان سرٹیفیکیٹس پہ جی سر بلکل ریاست کو روب کیا گیا ہوگا ریاست جس کا رونا ہم رو رہے ہیں ہمارے ہاں پائلٹس کی ڈگرییاں جالی ہیں جی بلکل ایم این اے ایم پی ایز نے جالی ڈگرییاں حاصل کر رکھی یہاں پہ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ڈگری ڈگری ہوتی ہے چاہے جالی ہو یا اصلی ہو وہ تو رحیثانی صاحب کو پتہ نہیں کیا سو جی اس وقت وہ عالم بالا میں تھے انہوں نے کہہ دیا تو باچہ بندے ہیں رحیثانی صاحب کیا بات ہیں پیارے ویسے بڑے دلچسپ اور پیارے آدمی مجھے اندازہ ہوا ان سے مل کے ایک دفعہ انہیں ویسے نہیں یاد ہوگا کیوں صاحب کہ وہ بدستور عالم بالا میں تھے یہ بڑی ملدار تھے صاحب وہ آئے ہیں ایک ملٹ ایک ملٹ میں سب کے جواب دوتا ہوں آپ سوال کریں ایک دو تین چھ سات دورہ سوال کی کہتا ہے ہوگے سوال نو کمنٹس کرناٹکہ میں کچھ تین چار سال پہلے دو ڈاکٹرز پکڑے گئے تھے یہی حرکت وہ بھی کرتے تھے سات سال قید ہوئی ہوں ابھی تک قید میں اب ان کی کافی دھرناٹکہ ٹھیک ہو چکی ہے اور ان کو کافی شربات کا روز پڑتی ہے وہاں ببو جیل میں مار نہیں پڑتی یہ تم نے فلموں میں دیکھا ہوا ہے اور ڈپٹیا وہ یہ ساری چیزیں عام طور پر تم کبھی جیل جا کر تو دیکھو ادلی جامعہ جیل کی ہویا اللہ بہری دشمن رونا بخواہے بڑی پیڑی چیز ہے سر قید زندگی بڑی خوبصورت ہے یہ کیا کہنے ماشاءاللہ کراچی والے بھائی بہت خوبصورت ہے یہ مجھے لپٹش گھلو کے کلہ گلان کر رہے ہیں میں کیا کروں روچتا ہوں کیا کروں مجھے نفرت ہے مجھے نفرت ہے وہ ساہر لودھی بڑھتا ہے ساہر رنگیلا نے کراچی صرف مورنگ شو جاؤں دے کٹی پہاڑی سے آیا ہوں موٹر سائیکل لے کے جاؤں گی پاکستان زندہ بات کٹی پہاڑی سے آیا ہوں موٹر سائیکل لے کے جاؤں گی مبویاں کس کی بات ہے کپل ہوں دا نا آلو دو میں ایک میں ایک چکل کر آئے کان سے ہو بہرے ہو کیا کٹی پہاڑی سے آیا ہوں پہلے تو کسی اور جگہ سے آئے تھے کچھلے سال میں چیل چوک رہتا تھا چیل چوک پتا ہے نام اس کا چیل چوک ہے اور وہ ہے بیچارہ شاہین اور وہ بھی حضرت اقبال کا تارک روڈ پہ ہے چیل چوک وہاں پہ کوٹھی ہے اس کے اوپر بنا ہوئے بھائی یہ تو بڑی پرانی بات ہے یہ جو ہے تو پورا منومنٹ ہے چوک کے اندر ہے کوٹھی چوٹھی کے اوپر نہیں ہے آپ جس دور کے کراچی کی بات کرتے ہوں تو بڑا حسین تھا میرے کہ وہ کپٹل تھا پاکستان کراچی بڑا خوبصورت شہر ہے ہوتا تھا میں کراچی گیا تھا یہاں سے نائٹ کو چلتی تھی لاہور سے تو تیرہ یا چودہ گھنٹے میں میں وہاں پہ پہ پہنچ گیا ایک ماہ بعد جب میں واپس آیا تو میں نے سوچا کہ سستی ٹکٹ لے لی جائے علامہ اقبال ایکسپریس میں بیاد کیا میرے خواہد اٹھائیس گھنٹے میں اس نے مجھے سالکوٹ پہنچا ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہر سٹیشن سے اتر کے پانی پی ہے آگے میں بھی کہنے والا بنو کہ میں نے ہر شہر کا پانی پی ہے مرے ویسے ہی مثال بنی تو کتھے کھاپدار ہیں یہ لاکر بیدا پانی پی گیا اٹھائیس گھنٹے میں آپ پہنچے ہیں پھر اٹھائیس گھنٹے کیونکہ سر وہ پسنجر ٹرین ہے وہ آہستہ 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 اے رسٹیش ٹرین میں جتیاں ماندھا لیا ہے ایک دفعہ ایک ٹرین جاری تھی اسی سپیڈ پہ تو آگے رک گئی کافی دیر بعد پھر روانہ ہوئی تو گارڈ سے پوچھا پیسنجر نے کہ کیا ہوا تھا بھئی گاڑی کے آگے گائے آگی تھی تو اسے ہٹانے میں ٹائم لگیا چلنے لگی گاڑی آدھے گھنٹے بعد پھر گاڑی رک گئی تو یہ پوچھتا ہے کہ یار اب کیا ہوا ہے کیا تھا گائے آگی آگے کیا تھا پھر کوئی گائے آگی کیا تھا نہیں وہی گائے آگے کارڈی نظرات will take a break stay with us ڈالتو ہے جی کردہ گاہاں دے بیندہ صدح ڈالتو ہے جی کردہ گاہاں دے بیندہ صدح لہ رہا ہے ویلکم بیک جی صبر ہے کہ جن نہ نکلنے پر جالی پیر نے متاثرہ شخص پر پسٹول تان لی مجھے پتا تھا یہ خبر سنتے ہی آپ کھل کھلا اٹھے اور جن نکلن دی بجائے یہ کتنا ڈیسپریٹ ہوگا وہ پہلے مارتا رہا اسے اس نے منع کیا انسان بنجو ورنہ ماروں گا میں کہتا اچھا پسٹول نکالی کہتا اب بتاؤ اب وہاں پہ کیا کرتا یہ واقعہ کہاں کا ہے لاہور آمل نے پسٹول کر کے پہلے جن نو لٹیا ہے سارا جن واقعی حادری ہویاں دی ہے میں بڑے واقعات بیکھے دی اچھا جب جن نکالنا ہوتا تھا اس دور میں یہ بینڈ ماسٹرز کو بلاتے ہیں اس کا پورا بینڈ جاتا ہوگا یہ نجدہ نجدہ نگل سار ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جس میں جن نکالتے ہوئے آمل کو جس پہ جن تھا اس نے بڑا کوٹا اور جو اس کو بچا رہا تھا اس کے ساتھ آیا تھا اس کو بھی اس نے کوٹ دیا بڑا کوٹا ڈش نہیں نہیں کوٹا کوٹتے ہیں کوٹا اردو کا لفظ ہے ہاں جی مارا کوٹا مارا کوٹا لوہا کوٹتے ہوئے اب وہ ٹھیک ہو گیا سمجھا رہا اور وہ لوہا کلارنیٹ میں لگا تو بجو کیا بنا بتا دو نا ناز پان باجا ناز پان باجا جن میں یہ واقعی سایا ہوتا ہے ہم کو مار کے ہی نکالا جاتا ہے کہتے ہیں یہ حرکت کرتے ہیں میں نے خود دیکھا ہوا ہے کئی دور ہوتا یہ ہے کہ جو اس کو کوئی حسٹریکل کوئی ایک کیفیت ہوتی ہے تو وہ بیچارہ پھر آہستہ آہستہ مار کے ڈھر سے نا وہ نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ سمجھتے دیکھا جن نکال دیا ہم نے لیکن صاحب جن چمبرتے جانتے ہیں یہ سچی کرنا ہے ہاں جی کیوں نہیں چمبرتے جن موجود ہیں تو چمبریں گے بھی چمبریں گے بھی بندہ مارتے ہیں دینے جانے کیا ہمیں بندہ بھار گیٹر نہیں یہ فلموں میں ہوتا ہے جب آپ کسی ایسی جگہ پر جائیں گے جو ان کا مسکن ہے تو وہ آپ کو تنگ کریں گے آپ کو کھینچا ماریں گے چلتے ہوئے آپ کو محسوس ہو گئی کیا ہوا آپ پھر بھی باز نہیں آئیں گے تو پھر آپ کو تپڑ بھی مار دیں گے پھر آپ کو بخار بھی چڑھ دے گا بڑا اور اس سے بھی اگر آپ باز نہیں آئیں گے تو پھر آپ کے کہتے نہیں چار پئی انٹا دی یہ بات غلط نہیں ہے کہ جب چار پئی انٹا ہی جاتی ہے اس لیے کہ وہ ان کا مسکن ہوتا ہے سارے کہ انہوں نے بدماشی بھی میری بیٹھ کر چاگے ان کا مسکن ہے نہیں نہیں وہ عام طور پر ڈیزرٹڈ جگہ ہوتی ہیں ضروری نہیں جنگل ہی ہو کوئی ایسا گھر آپ نے سنا نہیں کہتے ہیں کہ یہ ہانٹیڈ ہاؤس ہے یہ بلکل کہتے ہیں آپ پہ سایا ہے یہ وہی ہاؤسز ہوتے ہیں جو بڑی دیر سے ڈیزرٹڈ ہوتے ہیں یہ چیزیں exist تو کرتی ہیں وہ بتا تو نہیں کہ وہ ان کے مسکن میں چلے جائیں ان کو ڈسٹرپ کریں تو ظاہر ہے انہوں نے بدلہ لینے اور انہوں نے تنگ کرنے ایک دن جوے صاحب ان کے مسکن میں گئے ہیں وہ ٹسکن تو مسکن نہیں ہوئے وہ ہی زی پھر دے رہے ہیں پھر تو رکے انہوں نے روٹی روٹی کہا کے انہوں نے بچیاں نے تھپڑ تھپڑ مار کے وہ دیکھ لوگ انہیں دو سکڑ پکے پیتے ہیں جنہ نے تو وہاں چاڑ گیا اوکڑنا جواہی دے پھرے انہوں نے کہا ہے اے تو خدا آدھا بات میں اچھا انہوں نے اپنا پیر بلایا تھا وہ جب ایسا مجھے انسا مجھے دے رہے یہاں پہ ایک فوارے والی سرکار بھی تھی جہاں دے اپنے مریدوں پر وہ پائپ کے ذریعے پانی چھڑکتا تھا سگرٹ والے بھی تھے سر ایک سگرٹ والی سرکار بھی وہ سگرٹ دیتا تھا سیالکورٹ میں ایک پیر تھا اس نے کہا جی میں نے چلا کاٹنا ہے اور میرے مرید میرے لیے انتظامات کریں تو ایک قبر پکی کروائی گئی نیچے بلکل ایسا جیسے فیراؤن کا مقبرہ ہوتا ہے اس میں ٹی وی رکھا گیا فریج رکھا گیا اس کو وائ فائی کنیکشن دیا گیا اور بابے انہوں نے چلا نہیں کٹیا خس رہنے قرائیتے دیتے بابا انہوں نے کہا ہے لیڈی بھی لگیئے فائی فائی لگیئے لیکے کولر بھی پیا تو بھائے کہ چلا مرے چلا نہیں ہے سین میرے سامنے آگیا ساڑھے تین منٹ دا گردنے کاٹنے والا نہیں وہ جو بھگاتے ان کو پہلیوں کی طرف پہلیوں کی طرف سارے ایک سین بڑا اچھا ہے جس میں وہ پتے کے اندر وہ کانٹے لپیٹ کرے وہ خونک مارتا ہے وہ یہ بڑا پرانا ہتھیار ہے اس کو کہتے ہیں بلو گن سر ویسے کےڑی زبان تھا ہو آخا انی دا با وی بیسے کونسا لینگویج ہے یہ مایا سیولیزیشن ہے تو ماین لینگویج پرانی رنگولا آپ بھی تو کافی چھوٹنگز پہ گئے ہیں باہر ہاں جی بڑھائیے ہی در نگان کران نگان کران رنگلہ صاحب آپ کو اس ٹائم پہ کیا ہو جاکتا ہے ایس ویلے انیندرا مریا پہ آگیا اور ایدی گھڑی بھی تھتھی ہے اندھی اے صلاح پرنا تے باز آدھی آخیر پانی دے بودھوڑ کے گھڑی دے چھٹے مار وہ میرا انجی گھڑی دے چھٹے آئے وہ گھڑی نے یہ دی بودھوڑ پی تھی گھڑی پول سے انہوں نے بھیکنے چپٹ چپٹ چپٹے جاتی ایک بار گھڑی کام دے پچھے گھڑ گی تھی پھر ازر بھائی نے اپنے جو چھتہ گھر کی اس پہ کچھن گارڈنگ کی ہویا بہت اچھی باہ انجی ٹماٹر سبز میریچ پودھنا تنیا انہیں کو بڑھا آلو تو بیجھے لینٹر دیکھ پہتا پھر ازر بھائی آپ نے کوئی فروٹس لگیرہ بھی لگائے ہیں نبو لگائے میں نے ویٹامنسی کے لیے نا کوئی پھل لگائیں جمولہ مرود لہ ترینیاں رکھوا تمہارے لکے کا فروٹ ہے ترینیاں گجرات کا یہ گجرات کٹی ہے بھائی نہیں یار چودریز والا گجرات یہ ہمارے والا گجرات چودریز شجاعت یہ بات دریا ہے چناب بھالا ایک گجرات دریا ہے سندھ کے ساتھ بھی ہے نا اور وہ انہاں ڈھاؤنا دریا ہے نا اوے وہ انجوائے کاریب ہیں کھائی کے اندر ہے یوں لگتا ہے جیسے کھائی ہے یہ بتائیں دریا سندھ سب سے زیادہ خطرناک کدھر آپ نے دیکھا ہے دریا سندھ جب کوہستان کے علاقے میں داخل ہو جاتا ہے وہاں سے خطرناک ہونا آٹومیٹیکلی شروع ہو جاتا ہے دسو سے آن ورڈز اور کون کون سا مقام ہے تھا کوٹ اور یا پھر چشمہ بیراج تونسہ بیراج بیراجز پہ بڑی دھوم ہے پانی کی لیکن اگر جمپ کرنا ہو کسی نے تو وہ آئیڈیال ہے کالا باگ کنی ہائٹ سر؟ ہوگی کوئی میرا خیال ہے سو فٹ ہوگی میں نے ایک دفعہ بھیجی نہیں تھی یار گروپ میں وہ جو میں سیڑھیوں میں اتر گیا جاتا ہے یہ جب پنگے لینے نہیں چاہیتے اپنی لائف نو پیس فل گزارنا چاہیتا ہے ہڈا شو تے تباہ ہو گیا تھی نا ایمی بات جو جوی اسلام آنکر پڑھیا ہوں تھی ویلکم بیک باتین وزرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ ناصر پانو تے آئی اپ بھی لگی ہوندی نا انہوں نے ریپ لگی ہوندی تے